سلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا جہ السعاد وفی کل سعاد ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتا مسکنہو ازکا توعن وطومتی او فیہا طبیلہ برحمتی قیار حمل راہیمین رب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ نعرہ تکبیر اللہ وہ پر اسے نہیں کافی حباب تشریف فرما ہے خالی کے اپر کا نام بہت ہی بلند ہے جو شخص بھی کلمیں لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی دواہی کو بلند نواز کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ ہو اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بنارہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی فر بنارہ حیدری یا علی صلوات بلند نواز کے ساتھ تلاعبت فرمائے ماشاء اللہ نحول ولا قوت الا باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ خلق الانسان وعلمہ البیان وَشَرَّفَهُ عَلَى صَعِرِ الْحَوَانِ بِالْمُدْكِ وَالْبَيَا وَقَرْمَنَا وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعُمَمِ سَابِقَا بِالْتِسْدِكِ وَالْإِمَانِ وَحُوَا أَحْسَنُ الْقَالِقِ سَلَوَانِ یقینا ہر بندے کو درو داتا ہے اسے سلوات نہیں آتی اسے معافی ہے جسے آتی ہے وہ چودہ کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی بلند سے بلند سلوات تلاوت فرمائے سلام علی نبی المکی المدنی القرشی الابطہی الحاشمی الحادی المہدی سید البحی وقوق الدری صاحب الفضل والمطا والجود والسخاو والعمر والعزا صاحب البکار والسکینہ المدفور و عرض مدینہ حبیبِ الٰہِ العالمین وخاتم النبیجین و سید المرسلین عبل قاسم محمد وعلى اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللاغت اللہ علی عدائی اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانَ بَيْنَهُمَا بَرْزَقُ اللَّا يَبْقِيَانَ فَبِعَيْا لَا اِرَبِّكُمَا تُغَذِّبَانَ يَخْرُجُمْ مِنْهُمَا لُعْلُوْا وَالْمَرْجَانَ فَبِعَيْا لَا اِرَبِّكُمَا تُغَذِّبَانَ جو بندہ تو بادشاہوں کے جشن میں جتنا خوش ہے اتنی بلند سے بلند سنواتی اللہ وقت فرمائے سب سے پہلے تمام سنشیہ بھائیوں کو سرکار ایمان حسین پانشاہ پتہ وردگار وفا کی آمد مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی دست دعا کریم اللہ میں ایسے ہزارہ جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے بانیان جشن کے رزق جان مال عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے تمام حاضرین محفر سنشیہ بھائیوں کا رزق اضافہ فرمائے آج کے دن کا صدقہ کریم اللہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں جل سے جلد نمازی ازادار ماتمی فرزند وارث عطا فرمائے مرنے سے پہلے چہارت معصومی کی زیادت حج پیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے ہمارے وارث کا ظہور جل فرمائے امام کی زیادت سے مشرف فرمائے تو ہم کو قبولیت کی ان یہ بلد سے بلد صلوات علاوہ فرمائے تمہ جو ہے باش ہو گئی جائے یقینا میں آپ کے مزاجوں سے بھی واقف ہوں میں نے پہلی پہلی حاضری وہ فرمائے اور اگر پہلی حاضری بھی ہوگا تو پھر بھی ہم آپ کے مزاجوں سے واقف ہوں کیونکہ بھائی جب ہمارا امام ایک ہے تو پھر مزاج بھی ایک ہونا چاہیے اللہ اکبر جشن کا تعلق بابا جی دعا فرمائے گا جشن کا تعلق آپ سب جانتے ہیں اور وہاں سے بھی سنا اور ذاکران سے بھی سنا کہ جشن کا تعلق پڑھنے سننے کے ساتھ بلکل نہیں بلکہ جشن کا تعلق بھج ہے منامنے کے ساتھ اور جو بندہ گھر سے چلا اتنا طویل سفر کیا اس جشن میں آکے بیٹھا ہے تو اس کی خاطر سے ایک فکرہ کہنے لگا ہو جشن کا آغاز کرنے لگے ہمارسوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا با جب سلوات پڑھتا ہے تو اس کے اسی بدل سے ایک ایسی خشکو نہیں کرتی ہے جب بدل سے ہوا میں ہوا سے پناہ میں فلا سے خلا میں مجھے نہیں پتا کونہ ہاں تک پناہ کرے جب بدل جشن کی خاطر یہاں پہ آیا ہے خلا سے پہلے فلک پر پہلے فلک سے دوسرے فلک پر اور یہ لہت جب پورے عالم اخلاق میں وہ خشکویں سلوات پھیل کرتی ہے تو تصویح و تردیس میں مشکل ہو لائے گا ایک بسرے کی طرف دیکھیں گے دمائے گا تصویح چھوڑے سیدھے سمیتو رکوت آ کرے جو دنیا پر عباس حسین کی آمد کا جشن شروع ہو گیا شرپائش علی مشیہ زندہ باد علی مشیہ یہ حق نہیں ہے کون ہے سیدہ کی مائیوں میں اثر مر کے حیدی بس آپ کی توجہ حاضر ہو گئے اپنے منزل کی طرف سفر کرتے ہیں آپ تو بابا جی آپ کو تو خوش ہونا ہی چاہیے کیونکہ آج وہ خوش ہے جو بدن بھی نہیں رکھتا اللہ اکبر خوش ہونا ناراض ہونا ایک کیفیت کا نام ہے خوش ہونا بابا جی ناراض ہونا اوسع کرنا ایک کیفیت کا نام ہے خوشی بھی ایک کیفیت اللہ وہ ہے جو کفیت سے پانا تر ہے پھر بھی خوش ہے حسین کی آپ کو کسی کا بھاگا جاتا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مورا شاوان آن کو دو مصروں میں سنا ہو ایک فکرے میں سنا ہو بابا جی تو آپ فرمائے جا جو جوان ہو تمہیں تمہاری جوانی کی قسم جوانی فقط حسین کے لیے ہے اس جوانی کو سلام ہوتا ہے باجہ جو حسین کے کام آئے اس جوانی پر بیشت لانت ہوتا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہر و رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن پریشان آپ نے ہونا تھا کہ مہینہ شابان کا ہے مولی صاحب نے رمضان کی آیتی ناور کی ہے آپ کی پریشانی بنتی ہے لیکن میں اپنے سفر کی طرف کرنے لے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہر و رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن کہ رمضان رمضان بلکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو لازل کیا رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو عادل کیا نیا قرآن میرے صرف رکھو وہ مجھے بعد کی قسم مجھے بارہ کی قسم مجھے چوتر کی قسم مجھے ان کے خالے کی قسم مجھے بیٹ پر حسین کی قسم مجھے پروردگار وفاق کی صفاف جشن کی قسم ہے اگر میں جھوٹ کرو ہی ہی پہ ہوں گا ہوں تو مارچو مرد رکھو مرد رکھو نصیب نہ ہو چوتر کی صفحہ سے میں ہوں مرچو اگر پورا نازل ہوئے برہ کے سوال کے راستطاع حسینی جانسے نازل ہوئے مجھے عزت حسین کی قسم ایک بندرہ رمضان کا نازل ہوئا ایک سبع قدر میں نازل стала ایک قرآن ناقے کہتے ہیں ایک قرآن شامد کہتے ہیں ایک قوت مصطفیٰ میں نازل ہوئا ایک قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئا لیکن سادان کی آزیان کی کیا کہلے کجھ میں ایک نہیں دو نہیں دین نہیں بلکہ کئی قرآن نازل ہوئے بھائی کوئی سے شاہ دار کے ایک بھولی تو حیاء کا کرا علاق سمی ہے شاہ پاس کیا زندہ بار گا نہیں کیا یہ ہاتھ نہیں ہے جیسے نہیں آپ جی ہیں بابا جی فکرہ تو میں نے آجے پڑھ لے اور مجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کون کا ہاتھ پر ناظفر ہے شاکر بھائی مجھے یہ خبر نہیں کون کا ہاتھ پر ناظفر ہے لیکن جس کے اس چینے میں دل ہے تھردن میں علی ہے ریز کے نجف سے لیتا ہے سان سے کربلا سے لیتا ہے آزاروں آئیتوں ہیں بینایت کے بولے پھر بھی حق دانے ہوتا ہے شاکر تری ازمر کے کیا کہہ رہے تری جزت کے کیا کہہ رہے تجھ میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بھلکے کئی قرآن نازل ہوئے مزرگ اور پورٹ سے شاکر کی ایک ہوئی ہوئی تو حیاء کا قرآن نازل ہوا شاکر کی این ہوئی تو شریعت کا قرآن نازل ہوا شاکر کی چار ہوئی تو بخواہ کا قرآن نازل ہوا شاکر کی ساتھ ہوئی تو اطاع کا قرآن نازل ہوا شاکر کی کیارہ ہوئی تو پھر حسن کا قرآن نازل ہوا اور شاکر کی پندرہ ہوئی تو پھر قرآن کا قرآن نازل ہوا اللہ ہوا قبار اس ایمین کے حیلی یہاں نے مجھ کے اتصاد آپ نے ہم جافت آپ سلام کریں آپ چھے کہ جائیں بابا جی بابا جی سرکار حسین بادشاہ کی آمد آج چار شعبان سرکار ابباس کی آمد سات شعبان سرکار شہزاد قاسم کی آمد کیانا شعبان شہزادہ علی اکبر کی آمد پندرہ شعبان سرکار قائم کی آمد پندرہ رمضان امام حسن مجتبا کی آمد سرکار شہزادہ علی اکبر کی آمد ساترہ رمضان ساتے قائم کی آمد آپ یہ سب جشن مناتے ہیں تیرہ رمضان تیرہ رجب ہو ہو تین شعبان ہو ہو چار شعبان ہو ہو سات شعبان ہو یہ ساری تاریخیں ہیں چاند کی لیکن یہ چوتہ وہ ہے جو چاند سے پہلے ہے تو لفظوں کے خریدہ ہے جو لفظوں کے خریدہ ہے راوہ جی یہ چوتہ بھائی جان یہ چوتہ وہ ہے جو جگنا چوتہ وہ ہے جو پچھلے مالے والوں ہاتھ کھاتے رہنا بتا چلا کہ اس جشن میں آپ ہی ہمارے ساتھ شریف ہیں داعت تو یہی دیں گے جو آگے پس رہے ہیں آپ ہاتھ کھاتے ہیں راوہ جی یہ چوتہ وہ ہے تین رمضان تیرہ رمضان تین شعبان چار شعبان سات شعبان یہ ساری بزرگو تاریخی ہے جانتی لیکن یہ چوتہ وہ ہے جو جانت سے پہلے ہیں یہ چوتہ وہ ہے جو سورج سے پہلے ہیں یہ چوتہ وہ ہے جو آر سے پہلے ہیں یہ چوتہ وہ ہے جو فارج سے پہلے ہیں یہ چوتہ وہ ہے جو آسمان سے پہلے ہیں یہ چوتہ وہ ہے جو زمینوں سے پہلے ہیں تصویر درجہ پہ فائد جناب سلمان نبیوں کے سلطان کی پہران میں آیا ہاتھ پانکے کہتے ہیں مالک آپ کھش مجھے نے پتہ کون کا آتا پرواز کرے لیکن جس کے سیدے میں دل ہے حسین قیامت کا چشر کے خاطر گھر سے کنا سفر کر کے یہاں بیٹھ چپ کر کے بیٹھے پھر آنے کا فائدہ نہیں ہے سلمان پھوچھا مانے کا اب کب سے ہے مانے کا اب کب سے ہے فرمای سلمان تُو نے انصاف نہیں کیا ملک کیا ہوا فرمای سلمان آپ کا پکار لفظ بلنا ہے دو حرفوں سے ملکے کاف اور بے حرف ناتے ہوتے زندہ بات جو پہلے پہنچے ہو زندہ بات جو پہلے پہنچے ہو آجو جو ہے گری ہارف نہ تھے ہم تھے سلمان کہلے گا مالک جب وہاں پہ تب کیا تھا ایک ہوتا ہے فکر ایک ہوتا ہے لفظ ایک ہوتا ہے حرف جو لفظ اور حرف حرف کی خلیطاری چانتے ہیں مالک جب وہاں پہ تب کیا تھا فرمای سلمان جب ہم آئے تب تب بھی نہیں تھا زندہ بات جو پہلے پہنچے ہو جب ہم آئے تب بھی نہیں تھا تب جم بھی نہیں تھا تب کام بھی نہیں تھا اب سلمان نے سوالوں کا مطلہ سوالوں کا مطلہ کہتے ہیں مولان یہ آسمان کہا سلمان نہیں تھے یہ زمینے کا نہیں تھے یہ آرس کا نہیں تھا یہ فارس کا نہیں تھا یہ لہو کا نہیں تھا یہ کلہ بن کا نہیں تھے یہ دراغنا کا نہیں تھے یہ پتے کا نہیں تھے یہ رشتے ہٹھا نہیں تھے یہ فرشتے ہٹھا نہیں تھے یہ طریقہ نہیں تھے یہ سمجھتر ہٹھا نہیں تھے یہ سلسبی ہٹھا نہیں تھے تو سلمان کا نگزہ تو ہوئے ہوئے دسم سرجے پہ فائز ہے صحابی یا رسول اکہاں کہاں بحادے سے نبیع اور سیورطان سے پوچھنے لگا مالک جب کچھ نہیں تھا تو پھر رہ کے کہاں پر تھے زندہ بات الی کے شیعہ زندہ بات الی کے شیعہ اگلے فکرے پر یہاں پہ بڑھنا وہی بولے گا بابا جی چلی میری طرف دیکھے گا کیونکہ اگلے فکرے کا تعلق پڑھنے سننے کے ساتھ جنہیں بھلکے دیکھنے کے ساتھ ہے ایک طبیل سفر کے بعد آپ کی زیادہ دو پشاہ فاصل کرنا ہوا مجھے نیک پتہ کور کہا تھا تو رازگرے آپ میرے ساتھ خور پڑھیں گے تھکاور بھی ختم ہو جائے گی اور یہ پھر بھی حسین بادشاہ کا چشر ہے مصر کا عبفا کا چشر ہے سلمان کہلے لگا مالک اگلے فکرے پر بننا وہی بولے گا جنہیں میری طرف دیکھے گا کیونکہ اگلے فکرے کا تعلق ہی پڑھنے سننے کے ساتھ میں بھلکے دیکھنے کے ساتھ سلمان کہلے لگا مالک جب کچھ نہیں تھا پھر آپ نے کہاں بھٹے سلمان جہاں پہ خود لوہ رہدا تھا زلزہ بادنی کشیہ حیدر 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 سلمان سوالوں کو بدل رہا ہے آئی قسمی درجے پہ فائز ہے قسمی درجے ہی تاسے قسمی درجے اس سے نہیں پتا کہ حقیقت محمد یا کیا ہے سلمان نے سوالوں کو بدل رہا ہے سوالوں کو بدل کے کہلنے کا مالک جب سب کچھ بن گئے زمین بن گئے آسمان بن گئے ستارے بن گئے سیارے بن گئے لہ بن گئے کلم بن گئے عشقنیا فرش بن گئے دریہ بن گئے سمندر بن گئے مالک جب سب کچھ بن گیا ہے اب وہ کہاں پہ رہتا ہے جو آنے والے ہو پھوڑے پھوڑے پیچھے رہے گئے مالک جب سب کچھ بن گیا ہے اب وہ کہاں پہ رہتا ہے فرمائے سلمان پہلے وہ ہمارا مکہ تھا ہم اس کے مقی تھے اب ہم اس کا مقہ ہے وہ ہمارا مقی ہے جنب آدنی کے سیاہ وہ ہم میں رہتا ہے ہم اس میں رہتے ہیں اور درجہ جمال ہی طرح ہی ہے کہ ہم اس میں رہنے کے باوجود ہم رہتے ہیں وہ ہم میں رہنے کے باوجود وہ رہتا ہے سلمان کو نبیر کے سلطان نے جواب دیا پوچھا نا سلمان مالک آپ کب سے ہیں فرم سلمان بچے بچے کو ترجمہ یاد ہے میں منزل ایک نئی پر سفر کرنے لگوں باوجی دوار اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے سافر سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا جب اللہ نے سرکار مصطفیٰ کے نور اطحر کو اپنے نور سے بہتر جدا کیا پھر نور مصطفیٰ نے نور خدا کو ایک سجدہ کیا سجدہ اتنا طویعت تھا کہ جبیر نے مصطفیٰ پر ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسیدے کے کترے نموتار ہوئے اللہ نے کھائیو کسی عام بھندے کا پسیدہ نہیں ہے یہ ہے رحمت کول کا پسیدہ یہ ہے میرے حبیر کا پسیدہ یہ ہے میرے پہلور کا پسیدہ یہ ہے طاقہ کا پسیدہ یہ ہے ناسیل کا پسیدہ یہ ہے مزمیل کا پسیدہ یہ ہے مدستر کا پسیدہ اللہ نے مصطفیٰ کے پسیدے کے کتروں کا بھی زائیہ نہ کیا رحمت میں اسے سوال کروں اللہ نے مصطفیٰ کے پسیدے کے کتروں سے کیا کیا اللہ نے مصطفیٰ کے پسیدے کے کتروں کو بھی زائیہ نہ کیا کسی سے آدم کو بنایا زندہ بات یہ ہے عاشرہ مصطفیٰ یہ ہنشن mov greedy tee maybe Mustafa کا ذکر سر رہے ہیں اللہ نے مصطفیٰ lentے کی تکران وزائی نہ کیا کسی سے عادع کو بنایا کسی سے قر Wahrن کو بنایا کسی سے ابراہین کو بنایا کسی سے اسماعیل کو بنایا کسی سے موسان کو بنایا کسی سے یوسن کو بنایا کسی سے یعبون کو بنایا کسی سے یوسن کو بنایا اور ہم رہے ہیں کہتی لیہ علیہ کر سکتی ہے کہ جس نے حسن یوسن کو دیکھنا ہوجہ وہ مصطفیٰ کو دیکھیں جس نے مصطفاء کو حصوؐ دیکھنا ہوتا وہ حضرت یوسف prime salam کو دیکھے یہ گ 나가لی کی اکل کی مطماری گئی ہے یہ گمیوں کی چیزیں سرداروں میں ڈھونٹا ہے ناگرہ جونی والے ہیں جونی والے ہو آباد جی اکمیوں کی چیزیں سردہوں میں ڈھُنگ رہاً سردینوں کے چیزیں ک Tang tugH ہزاروں کا ایٹرہ ہوچکے بولے پھر کی حضمت مصطفان cỚداریں ہوتا پھر کی حضمت Pustrada عنہ ہوتا ہوتا ہے سردینوں کے چیزیں کم سے طریقہ Ebud محمد اور یوسف مجھاہ دکتا ہے کیونکہ محمد سردار ہے محمد کی محمد کی urban zبراپ کی ر��ڈیاں پانگنے والے پہ علیہب سردان بتاہ ہی کیا ہے کہ آمنا کے نام کی شانکہ ہے لیکن ایک قلیل دینے لگا ہوں ارے جس پہ زلیخہ عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں جس پہ خود اللہ عاشق ہو جائے زلہ باتنوی کسیہ زلہ باتنوی کسیہ آدم کی حقیقت کیا ہے بھائی پہلے ان کو سوچو پھر آنے محمد پہ جانا آدم کی بھائی جان حقیقت کیا ہے ہم اور اس سے بڑی شان مصطفیٰ ہے آدم کی حقیقت کیا ہے ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ ہے آیا ہمارے نبی کے پسینے کی ایک بونت کا نام ہے حضرت آدم ایک قطرہ کا نام حضرت عبرہی ایک قطرہ کا نام حضرت اسمائی ایک قطرہ کا نام حضرت عیسیٰ ایک قطرہ کا نام حضرت یوسف ایک قطرہ کا نام حضرت یادو جاؤ اپنے برزی کی آلک سے جا کے پوچھو کہ حضرت آدم کے ساتھ چالی کرو حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تو پھر پھلنے کا پچھا تھا ارے چھو محمد کا پسیدہ ہے وہ علیہ السلام ہے چھو محمد کا خور ہو وہ رضی اللہ کے عزیر ہو لے چاہت ہے یہ حق ہے کی لا حسین کے کسی کا مہدار باقی بات یہ کوئی عام چشن نہیں آپ خوش بیٹھتے ہیں پوری کائنات خوش ہے حتیٰ کہ آج جو جہنمی بھی خوش ہے کیونکہ ان کو بھی یہ آس لگ گئی ہے کہ اتر حسین آ گیا ہے ہو سکتا ہے حسین ہمیں جہنم سے نکالی اللہ اکبر اللہ نے کہا جب حسین کی آمد ہوئی ہے کب ہوں چار دو سکارے وفا کیا منظر بیش کرو منظر کیسا ہے میں نے آپ سے ایک تو کم از کم خیرات پی لینی ہے اور دعا بھی لینی ہے باقی مجھے بزرگ دعا کری رہے ہیں تین شابان منظر کیا ہے ایک ایک لفظ کیے مچا یہ حسین کا واسطہ محنت ہو تو پھر آپ نے میرے ساتھ بولے برنا خموش رہاں کوئی مسئلہ نہیں تا تو یہ کان بہت سن چکے ہیں حسین کے ذکر کا واسطہ تین شابان منظر کیا ہے تین شابان بس بہت چھو تین شابان ابو طالب کی حویلی اللہ اکبر تین شابان بھائی جب ابو طالب کی حویلی فرشتوں کی آمد رحمتوں کا نظر قرآن کی چھاؤں آیتوں کی آبشار لہر محفوظ کا مکتر آتم کی صفت مہو کی نجات ابراہیم کی خلت موسیٰ کی حیبت یوسف کا جمال اسمائیل کی اطاعت سلیمان کی سلطنت اب طلب الطلب کی آرزو ابو طالب کے خون کی شرافت اندعباد علی کے شیعہ ابو طالب کے خون کی شرافت علی بلے ابی طالب کا لڑھ فاطمہ بھنت محمد کی قوت میں کائنات کے لیے رحمت بن کر ناظر ہوئے ہیں جب حسین کی آمد ہوئی نا حضرت جبرائیل علیہ السلام با جانت اس کائنات میں نبی بھی آئے ہیں مرسل بھی آئے ہیں وسیع بھی آئے ہیں اولیاء بھی آئے ہیں لیکن پوری اس ممبر سے نجف حشرف کے حوضہ علمیتہ ٹیننج کر کے کہنے لگا ہوگا باوجید واہ فرمائے گا یہاں سے لیکن نجف کے حوضہ علمیتہ ہر نبی کی خاطر یا وسیع کی خاطر یا ولی کی خاطر یا ایک فرشتہ زمین پہ آیا مبارک کے لیے یا دو فرشتے میں نے تین فرشتے بھی اکٹھے نہیں دیکھے جو مبارک بات کی خاطرائی ہو لیکن جب حسین کی آمد ہوئی تو ساتوں آسوان خالی ہو گئے ہیں اللہ کیا بات ہے انہاتھوں کی میں مگروض ہونے ہیں انہاتھوں کا یہ ہاتھ نہیں ہے بس کول ہے ہاتھ اچھا جائے گا آسوان خالی آسوان خالی اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دسلال فرشتوں کا قبائل قبیلے لے کے زمین پہ آتے رہے اور جالس دن تک اللہ کے نیامت میں آتے رہیں گے اور اللہ نے یہ کہا جبرائیل سے جا علی سے جا کے کہہ دیتا کہ اگر میں پتد رکھتا خود چل کے مبارک دینے کے لیے زمین پہ آتا اللہ کسی عام گندے کا یہ جشن نہیں ہے یہ قریب کائنات کا جشن ہے سخی امن سخی کا جشن ہے بابر ہوائیت کا جشن ہے یہ اس قریب بادشاہ حسین کا جشن ہے کہ جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالی کے کائنات ہے پہلا ذاکر ہسین کا خود خالی کے کائنات آپ کائنات کی کسی کوشن میں چلے جائیں کسی حصے میں چلے جائیں نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالف ہے سماننا جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین بنیالی کا ہے مجھے نہیں پتہ کون کا ہاتھ پرواز کرے میں تو فکریں پڑھ سکتا ہوں سماننا جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین بنیالی کا ہے حالت ہی حیران کی پریشانی کھبرہت کاتلوں کی تذکر سے ہونی چاہیے یہ سالیبہ کی تذکر سے ہونی چاہیے جبکہ ہماری نمہ چالیس میں چشن میں کاتلوں کو تذکر نہیں یہ تو ذکر ہے ہی حسین بنیالی کا پروردگار وفاقہ حسن مجھ تباہتا ہے پھر زمانہ جھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشان کی ہوتا ہے پھر زمانے کو تکلیف کیسے اور کہنا کہ آدم و آدم پہ وہ کون سیسا انشان ہے تو یہ نہیں جانتا کہ سکر پہ ہوتا کیا ہے اتضاقی رایت قرآن سے تذکر پیغمبر کی حدیث کا سکر جناب آدم کا سکر ابراہیم خالی اللہ کا سکر اسمان زمینہ کا سکر اوسان خالی اللہ کا سکر عیسیٰ روح اللہ کا سکر حلال و حراب کا سکر اللہ کی تمام محسن نبوتوں کا سکر اللہ کی تمام محسن حجتوں کا سکر کسی کا حالت رکو میں زکاة دینے کا اور سکر کسی کا لوکے نیزہ بے قرآن کے قلامت کر لے دیں اللہ حراب اللہ حراب باب جی سکر کسی کا حالت رکو میں بھاجا توفر میں حالت رکو میں زکاة میں ہم فکروں پہ آگیا ہوں مجھے حسین علیہ السلام کے سباتھ پاکیزہ جشن کی قسم ہزاروں کو بھائی در اعتماہ ہو اوٹ کے بولے پھر بھی حق کا تا نہیں ہوتا لیکن جو بندہ ہوسینس کا دشمن ہے لشکر یزید سے ہے اس کی سانسے پند ہو جائیں گے اگلے فکرے پہ بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہیں ہمارے ان ملاتوں میں ہوتے ہیں ہمارے ان مجلسوں میں ہوتے ہیں ہمارے ان جشنوں میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ کھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشان کی ہوتا ہے پھر زمانے کو پکلی کیسی پس مجھنا سمجھ کی سمجھ میں اتنا آئی 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 کے سجن ہوتا ہے ہمارے ان مجلسوں میں ہمارے ان جشنوں میں ہمارے ان ملاتوں میں آتم سلے کا خاتم تک خاتم سلے کے قائم تک اللہ کی کماغ محصول ہوتے ہوگا اللہ کی کماغ محصول ہوتے ہوگا تو جب کبھی جہاں جہی آتم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی بیٹے ہوگے چلے گئے ہو بیٹے ہوگے چلے گئے ہو جب کبھی جہاں جہی جب کبھی جہاں جہی آتم کا ذکر ہوگا ابلیس کو تکلیف ہوگی موسا کا ذکر ہوگا فیراؤن کو تکلیف ہوگی ابراہیل کا ذکر ہوگا عمرود کو پریشانی ہوگی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو چہل کو تکلیف ہوگی حسن مجھتباہ کا ذکر ہوگا حسن مجھتباہ کا ذکر ہوگا حسن مجھتباہ کا ذکر ہوگا پھر یزیر کو رضی اللہ کہنے والوں میں لگ لیں اور جسٹی چھانت میں راضی دانوں ہیں جب کبھی اچھاں گئی میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا پھر علم دیکھیں مرچانے والوں کو زندہ بار بازی دینوں کا جسٹی چھانتے راضی دانوں ہیں ہاں پیچھے حاضری مرچانے والوں کیا کہنے والوں کیا کہنے والوں کیا آپ کو سرکار دیکھیں ہر جانے والوں کی مجھے دیکھیں مر جانے والوں کی جب ہو اچھا یہ سرکار عباس باب الحواہد کا نام مبارک ہے عباس اللہ ہے السلام اور اچھا نے ایک بات اور آگئی وہ بھی یہیں پہ کرتا چلا جائے اپنے بچوں کو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو حضرت ابو طالب کا اصل نام یاد کروائیں بابا جی کہ مولا کا نام کیا ہے ایمان ابو طالب پہ تو بحث بنتی نہیں کیونکہ ایمان ابو طالب پہ بحث کرنا تو ہی نے ابو طالب ہے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ حضرت ابو طالب کا اصل نام یاد کروائیں کہ بیٹا ہمارے مولا علی ابن ابو طالب کا جو والد گرامی ہے ان کا اصل نام ہے حضرت عمران اللہ سلام حضرت عمران اللہ سلام جب بچوں کو یاد ہو جائے گا نا کہ علی کے باپ کا نام ہے حضرت عمران اللہ سلام تو پھر جب وہ قرآن پڑھے گئے پھر خود خوچ ہے کہ بابا یہ قرآن میں سورہ آل عمران میں کن کا تذکرہ ہے زندہ بات علی کے شیعہ اللہ قرآن میں سورہ آل عمران میں اباس این بے علی سین چار حرفوں کا مجموع اباس یہ نام کسی اور نے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی نے رکھا جب ظاہری طور پر اس دنیا سے بیٹی جانے لگی نہ علی کو بولا میرے بعد قلابیہ خاندان میں شادے کرنا جو بی بی ہوگی وہ میری ہم نام ہوگی آجان اللہ آپ میں بشارت دیکھتے جارے ہوں اللہ آپ کو اس میں سے ایک فرزند عطا کریں ترجی قسمت سے ایک بابا جی فرزند عطا کریں اس کا نام اباس رکھ کے جا رہی ہوں وہ جانتے تھے لیکن ہم بے علموں کا علم بڑھانے کی خاتے تھے علی نے بی بی سے پوچھا تھا کہ آپ اس کا نام اباس کیوں رکھ کے جا رہی ہے مجھے نہیں پتا کون کا ہاتھ تک پرواز کریں میں فکریں ہی پڑھ سکتا ہوں جس کے سینے میں دل دھڑ کرنے آلی ہے وہ بندہ سروخہ آپ آنے والے بچے کا نام اباس کیوں رکھ کے جا رہی ہے جو ہی ویرے جواب دیا لوہ جل پر نقش کر کے بچوں کو لونی کے طور پر سنانا پی بی فرماتے ہیں یا علی یاد رکھئے اباس کی این میں نے آپ کے نام علی صریح ہے زندہ بات علی کے شیعہ زندہ بات علی کے شیعہ ماں حسید کی کسی کا اہتائی نہ کروات اباس کی این میں نے آپ کے نام علی صریح ہے اباس کی پھر میں نے اپنے لقب پتول صریح ہے اباس کی علف اپنے بابا کا آسمانی نام احمد مشتبہ صریح ہے اباس کی سیفی حسنین کی مشتبہ سیف سے لے گئے اور دنیا کو یہ بتانا شاہتی ہو کل کو دنیا یہ کہیں گے کہ آباس ماسوم نہیں ہے آباس کی ماں ماسومہ نہیں ہے دنیا کو بتانا چاہتی ہو آباس آج مجھ محمد مصطفیٰ کی اکلوڑی پیٹی فاتح کا پیٹا ہے اور یہ کوئی عام پیٹا نہیں ہے پنچتل کے مجموعے کو آباس کہتے ہیں اللہ وادلہ اب تو باوہ جی مولا کہتے ہیں دعائی قنون پڑھتے ہیں نماز میں میں سرکار وفا کے فضائل پہ وہ بات کہتے لگا ہوں جو آج تک ممبر کی تاریخ میں کسی نہیں ہے زمانت کے ساتھ کہوں باوہ جی دعائی قنون پڑھتے ہیں دعائی قنون اس میں کوئی بھی دعا بندہ پڑھ سکتے ہیں دعائی قنون پڑھ سکتے ہیں وقت کا تھا مجتہت جاگنا وقت کا مجتہت ہے نماز پڑھتا ہے دعائی قنون میں درود دوسری پڑھتا ہے درود دوسری کا ہے السلام علیکہ یا صاحب دعوت النبویہ وسولت الحیدریہ والعسمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاہت الحسنیہ والصبر السجادیہ والعصار الباکریہ والعلوم القازمیہ الحجد الرزویہ والجود تقویہ والنقاوت تقویہ والحیبت الاسکریہ یہ ہے درود دوسری جب نماز میں پڑھتا ہے درود دوسری تیرے قائم مولا نے زیارت کروائی وقت کا ملتہت ہے قائم مولا نے زیارت کروائی اسے کہتے ہیں ساری عبادات ٹھیک ہے لیکن جو درود دوسری پڑھتا ہے اس میں غلطی ہے پریشان ہو گئے ہیں درود دوسری پڑھتا ہے اس میں کمی ہے اس میں غلطی ہے جب نماز پریشان ہوا اب اس نے اعرابی غلطی سمجھی اچھے طریقے سے پڑھنا چاہا السلام علیکہ دو تیر مرتبہ اس نے اپنے تصحیق کی تیرے وقت کا امام سرکار قائم فرماتے ہیں وہ اتحد کیا میں تیری اعرابی غلطی نکالنے کیا ہاتھ تیر آ رہا ہے نہیں 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 اب ہاتھ پانکے کہتے ہیں مالک آپ ہم بھئی علم ہے پھر خود ہی تعلیم فرمائے مجھے نہیں پتا کون سے ملک آپ ہم بھئی علم ہے وہ آپ کو کتری سرامی کرے گا جو بندہ مقروض ہے باس کی آنگ کو وہ بندہ صروح ہے معصوم فرماتے ہیں مالک آپ ہم بھئی علم ہے خود تعلیم فرمائے معصوم فرماتے ہیں پھر پڑھتا ہے اسلام علیکہ یا صاحبِ قعوت النکویہ وَسَالَتِ الْحَدْرِيَةَ وَلْحِلَمِ الْحَسَنِيَةَ وَلْشُجَعْتِ الْحُسَنِيَةَ وَسَبَرِ سَجْعَدِيَةَ وَالْآَصْرَ الْبَاقِرِيَةَ وَلُومِ الْقَازَمِيَةَ وَلْحُدَتِ الرَّزَوِيَةَ وَالْجُودِ الْلَقَوِيَةَ وَلْحَدَوَتِ النکویہ وَلْحَدْتِ الْحَسْخَرِيَةَ وَلْحَدْتِ الْحَدْرِيَةَ تیرا باروائی ماں فرماتا ہے جب ترود موسیٰ نماز میں پڑھا کر پھر پڑھا کر اسلام علیکہ یا صاحب میں ناز کھولے لے گا کہ تیرے باروائی ماں نے کیا فرمایا معاصل فرما دے پڑھ یہاں پہ السلام علم قیاء صاحب تقوة النبویہ وَسَوْلَتِ الْحَدْرِيَةَ وَلْعِسْمَتِ الْخَاتِمِيَةَ وَلْحِلْمِ الْحَسَنِيَةِ وَلْشُجَاعَةِ الْحُسَيْتِيَةَ تیرا باروائی ماں فرماتا ہے یہاں پہ روت اور پر وَلْحِيبَتِ الْعَبَّاسِيَةَ زِبْنَا بَادْ علی کے شیع دو غازی کے نوپر ہو عدوچے حیر علی علی کے بیٹے عباس کا حمدہ سناو پہلی جنگ حسن کا عباس کی سفین کے میدانے پہلی میں پہلی جنگ سینگ سے ہجری دو چار لبے ہو رہے ہیں بس سینگ سے ہجری سفین کا میدان علی شہنشاہ نے اعلان فرمایا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ لگے گا میرے طرف دیکھیں کہ ضرورت خواہ جائے گا علی بادشاہ نے بھائی جنگ اعلان فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ لگا ایسے ایک طرف سے حسن مولا کے بڑے ایک طرف سے حسین مولا حسن مولا کہتے ہیں بابا میں جنگ لگوں گا حسین مولا کہتے ہیں بابا میں جنگ لگوں گا علی بادشاہ فرما کہ میرا اعلان پھر سے سنو میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا جنگ لگا بابا شاپا شمیل کے سیعہ آہ حسین کے کسی کا بہتار نہ کروا میں نے کہاں ہے میرا بانتا بیٹا جنگ لڑے گا اب حسین پیچھے بیٹا غازی آگے بڑھے شاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں بابا میرا دل ہے بولا میرا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں علی فرماتے ہیں عباس دل میرا بھی یہی ہے کہ تو جنگ لڑی لیکن قیامت تب کسی کو یہ بتا نہ چلے کہ باپ لڑ رہا تھا یا بیٹا لڑ رہا تھا زندہ بات نہ سیدھے نہ کرو قیامت تب کسی کو یہ بتا نہ چلے کہ باپ لڑ رہا تھا یا بیٹا لڑ رہا تھا عباس فرماتے بابا ایک مرتبہ آپ اجازت پہ دے دنیا قیامت تن بھائی جنگ فیصلہ نہ کر سکے گی کہ عباس تھا یا بھائی تھا بولا فرماتے عباس اجازت ہے چاند تیرنم میں نے دو لمحوں میں آپ کو سپین کا سہر کروانی ہے باتا چلے گا کہ آپ سپین میں خود بیٹے ہیں علی بھی بیٹے ہیں حسن بھی بیٹے ہیں اور عباس لڑ رہے ہیں ہاں اجازت ہے مولا مہربانی ایک اور بھی دیجئے کیا بابا ابا اپنی دیں جاننا چوڑی باتے ہو مولا ابا اپنی دیں کبا اپنی دیں نالے اپنی دیں زرہ اپنی دیں تروار اپنی دیں رہوان اپنی دیں دعا اپنی دیں مولا عباس نے چیزیں مانگی علی بات سے فرماتے ہیں اور دعا کی تجھے ضرور بھی نہیں ہے تو تو خود اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے زندہ بادنی کے شیعہ حدود کے جو مولا ہے تو تو خود اس کی دعا ہے مہت چاہتے ہیں خدا کے لئے تو تو خود اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے سیدکی سفری سفیر کا میدار قیارہ صاحب ساتھ ماہ کا غازی شپارت کی تحریف میں غازی کا پہلا قدر کوہیر سے دیکھے امام مطن سب کی نظر غازی کی حملہ پر علی نے اپنے بیٹی عباس کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا علی بنا کے رہوار پر پیٹھایا عباس میدار کی جانے بڑھنے لگے علی کا ہی قرآنہ دشمن سامنے آیا سامنے آکے کہتے ہیں علی میری بات سے پہلے پہنچے ہو کیا بات ہے سامنے آکے کہتے ہیں علی میری بات سے عباس سے کہتے ہیں علی میری بات سے مولا عباس فرماتے ہیں پھر سے کہو وہ کہتے ہیں علی میری بات سے مولا فرماتے ہیں پھر سے کہو اب دشمن کہتا ہے بار بار تو کہنے ہو پھر سے کہو پھر سے کہو پھر سے کہو اب باس فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار مجھے کسی دے علی کہا ہے سن کے بڑا مزہ آ رہا ہے زندہ بار مازیدہ اوپر یہ بھی چھتے بار مازیدہ علم ہے میرا ممروز ہے مازیدہ علمہ آدیچے حیدری پہلی مرتبہ آپ چیئے بھائی جائیں علی کہا ہے سن کے بڑا ملت ہوا رہا ہے مولا فرماتے ہیں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے جاگنا وہ کیا کہتا ہے میں ہوں میرے سترہ بیٹے ہیں پہلے ہم سے چاہیے لڑو پھر کسی اور سے لڑی مولا پاس فرماتے ہیں میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار جوزاج ہیں جاگنا میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے وہ کہتے ہیں پہلی لڑائی ہے آپ نے تو خیبر لڑی تھی مولا فرماتے ہیں ہوں ملی مگر ہوں چھوڑا ذلناباد علی کے شیئے جلے عزیع حضور ہو مجھے نہیں مگر چھوٹا والا فرماتے ہیں میرے زندگی کی پہلے لڑائی ہے میرے لڑنے کے چار مزاج ہے جو مزاج کا جب پسند ہو وہ بتا میں ویسے لڑوں گا وہ کیا ہے پہلی لڑائی ہے لڑنے کے چار مزاج ہے کون سے والا فرماتے ہیں تُو کہہ تو میں ہاتھ سے لڑوں تُو کہہ تو میں آنکھ سے لڑوں وہ کہتے ہیں سمجھا نہیں ملہ فرماتے تو کہے ہاتھ سے لڑو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھیک دو مجھے نہیں پتہ کون کا ہاتھ نہ پیرواز کرے جس کے چھتے باز ہی قائم ہے وہ پتہ سالٹ ہے تو کہے ہاتھ سے لڑو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھیک دو کہو سباک سے لڑو لیو نے کہو مار جاؤ تو اپنے موت ماں کے ہو جائے کہو سباک سے لڑو آنکھ بھر کے دیکھو میری آنکھ کے جلال سے نہ جائے اللہ اکبر باجان آپ نے جنگ جو بہت دیکھے لیکن بابا کیتنا سخی جنگ جو لگا جو اپنے دشمن سے کہہ رہا ہے تو پتہ کیسے لڑو تو پتہ کیسے لڑو وہ کہتا ہے ہاتھ سے لڑو کیا کہتا ہے ہاتھ سے لڑو بس جاگ رہا ہے اب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ ہوئی کیسے ہے کیا کہتا ہے ہاتھ سے لڑو بس ایسے ہاتھ ملتا گیا یہ صدر با اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا جس کے صدر با ماضی کا بہت دیکھنا کہنے لگے ہو یعنی پتہ کون کا آپ کے پروز کے ہاتھ ملتا گیا یہ صدر با اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا صدرہ کسے طرف باس طرف چہتنا کر کے علی کے شرح یہ دیکھنا بڑا حملہ کیا گے لکھ رسی ہزار کے خیمے سے ہر پھاگنے والے دوسرے پھاگنے والے سے فقط یہ کہہ رہا تھا کہ بھاگ پیچھے علی ہے ستہ پاردل ہی گشیہ بھاگ پیچھے علی ہے اس وقت علیہ نے پاس کو گنایا سینے سے لگایا اور بیٹے کا مو چوب کا ثرواتے ہیں پیتے مصطفح کی دعا لائنلے پیسر پیتے مصطفح کی دعا لائنلے پیسر لہرائے کے تیرے نام کے پرچک گلی گلی شیر قدام کی شیر نظر نہ لگتی تھے تو نے تو کچھ مجھوں سے اگر آتی حلیل اللہ حلیل اللہ حلیل حد جیحلی حلیل 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 علامہ صاحب نے میرے باج پڑھنا ہے میں چھوڑ گو تو وہ پڑھیں گے پیٹھے رہیں بسم اللہ علیہ السلام بیاری مدد آعوزم اللہ تب کریں گے جب میں چھوڑ گو ہے تو وجہ انہیں تو دشمنوں سے نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے نبی وہ ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر موجمن چڑھے آجتے ہیں وہ ابھی آجتے ہیں اللہ کی وحی کے بغیر موجمن چڑھے ہیں کیا نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے کہ ہر بچہ وہ بھی الحسابی سے میں بھی الحسابی سے پہلے میں آئے جمال ہوئے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیتا ہوتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیتا ہوتا ہے پھر فرمایا پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو جو پہلے پہنچ گئے ہوں میں آپ کو سلام پیس کرتا ہوں جو نہیں پہنچ گئے میری اوگلی پکڑوں میں آٹھ کو چلنے کا خان سکتا ہوں پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں تو پھر فرمایا حسینی یہ بات کہنے کا مکتا ہے یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا بیٹر ہو چلے گا ہے وہ یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا یعنی کوئی حسائی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا کوئی ہندو کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا کوئی کافر کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بناتے گا پہل پودومت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بناتے گا چکڑالوی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بناتے گا مرزہی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بناتے گا مسلمان کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بناتے گا طالبہ کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بناتے گا اہل سولت کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا شیوان کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا ماتنی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا ازادار کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا زنجیر زن کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اور اگر کوئی اندرہ کے گھر میں سب پاسلی کسی رہا زندہ پاسلی کسی رہا ایسے بھی اللہ کے گھر میں آئے وہ اسے بھی اپنے جیسے بناتے ہو اور یہی تو وجہ ہے علی آیا اللہ کے گھر حسید اور آباس آئے علی کے بھر اور یہی تو ہر بچہ فطرت اسلام کے این مطابق روتے ہوئے آتا ہے کیسے روتے ہو بچہ نہ روئے تب تک نہ ماں کو مبارک نہ باپ کو مبارک بچہ نہ رہے اسے تھپ تھپ آتے ہیں اسے مارتے ہیں تاکہ یہ روئے اب رونے پر ہر اعتراض کرنے والے مفتی بلوں کے اختخار حسینی چیلنج کر کے کہتا ہے مولی صاحب آپ تو کہتے ہیں رونا بیتت ہے جو نہیں کنا ہے صاحب کھر سے ماں سے پوچھ کے اتنا تو بتا آپ نے ہی پہلا کام جناب نے کون سا کیا تھا زندہ بات نہیں کشیہ زندہ بات حسین کے بات میں مولی بھی روٹے ہوئے آیا ہے تو پھر پتا چلا ہے مولی بیتت نہیں زندگی کی علاوہت ہے حسین کے آپ کو کسی کا مہتائی نہ کرتا ہے آپ جیئے صلاح 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 ہر بچہ کائنات میں آپ نے تو بہت سے سنے یہ آئے ہیں ہر بچہ کائنات میں روٹے ہوئے ہیں ہر بچہ کائنات میں روٹے ہوئے آتا ہے لیاو قرآن میرے سرکرکھوں میں آپ نے بہت کہنے لگا ہوں ہر بچہ کائنات میں بھال جائے روٹے ہوئے آتا ہے لیاو قرآن میرے سرکرکھوں میں مجھے پانچ کی قسم مجھے بارہ بار قسم مجھے چودہ کی قسم مجھے خالق کی قسم مجھے ممبر حسین کی قسم مجھے اس پاک چشن کی قسم ہر بچہ کائنات میں روٹے ہوئے ہیں لیکن علی باکشاہ کی حلایت کی قسم علی کائنات کی واحد دستی ہے جو آیا بھی ہے رویا بھی نہیں زدہ بات علی کے شیعہ زدہ بات رجب بھائی علی کائنات کی واحد دستی ہے جو آیا بھی ہے لیکن وہ رویا بھائی وہ آم گھر میں نہیں آیا بھائی وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے تیرا رجب کو نہیں کی آمد ہوئی سولہ رجب کو بلا تشبیرِ لبوت میں علی ہے ایک بہت پر اگناس میں آن کی سلامیت میں کھوڑنے لگا ہو کیا کہ وہ بچہ کوئی سے لے کہ علی آئے اور علی روئے گو رہی ہے تیرا رجب کو علی کی آمد ہوئی سوالا رجب کو رہو رہو اور بیلی ہے مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے بعد نبیوں کے سلطان علی سلیم شاہ یا علی آر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے یا علی آپ کیوں نہیں روئے نبیوں کے سلطان علی نے پوچھا یا رسول اللہ چپی کو بچہ کائنات میں آتا ہے مالک وہ روتا کیوں ہے نبیوں کے سلطان وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی سے بگر روتے نہیں کرتا نبیوں کے سلطان میں فرمائے یا علی آر بچہ کائنات میں آتا ہے وہ روتا اس بچہ سے ہے کیونکہ وہ عجیب واقعات دیتا ہے عجیب مناظر دیتا ہے سب کچھ بدلہ ہوتے دیتا ہے بدلہ ہوتے کے بچہ گھبراتا ہے گھبرات کے بچہ ڈڑتا ہے در کے بچہ روتا ہے اس وقت علی فارشاہ نے فرمائے یا رسول اللہ پھر میں کیوں روتا یہ دنیا میرے لیے نہیں تو نہیں ہے لہذا میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے نہیں ہوں آتا چاہ چاہ بولو حیدری حالی مسیحہ بچہ آپ چاہے برس پہلی اور آتری کمہ بشیہ آخری بعد ایک منٹ اور سنے اور جا لے آیا جی آپ کہاں نہ اور میرا چاہے لو جی لائے پاندرہ میٹ تسی حور پڑھنا ہے بہتے ہیں بہتے ہیں جب تو سنایوے تھے کی جنگیوں пاہتا ہے اوپا جڑا ہائی ہے ہمیں تو سوڑ لوں پہل چلو بس بلا بجھ کے نارا حادری نارا تنبیر نارا رب نارا رسال ریاض اللہ نارا حادری نارا حادری زندہ جدیدیت ملتا قلنطر صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ نے نارا لگوایا انہ نارا پر بھی اعتراض ہوتا ہے ب Ley relaxation کیا بھئے جو شئیرین حادری قرار ہے یہ نارا تکبیر آہستہ لگاتے ہیں یہ ایسے ہستے رہتے ہیں نارا تکبیر آہستہ لگاتے ہیں نارا رسال اور آہستہ لگاتے ہیں اور جب نارا حادری ہے تو عجیب شکرانت کا جاتا ہے نارا حادری بلد آواز کے ساتھ کہاں ہم نہ مقالنے والے ہیں نہ مقالنے والوں کے ماننے والے ہیں ہم نہ بھاگنے والے ہیں نہ بھاگنے والوں کے آنے والے ہیں ہم نعرے تکبیر آہستہ لگاتے ہیں لگانا بھی آہستہ چاہیے نعرے رسالت آہستہ لگاتے ہیں لگانا بھی آہستہ چاہیے اور نعرے بلند آواز کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانا بھی بلند آواز کے ساتھ چاہیے کیوں 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 کیونکہ اگر مقابلہ ہو تو ہیت کے مشمن سے زندہ پر آج جو پہلے پہنچے ہو ماں حسین کے آج کو کسی کا مہتار نہ فرمائے اگر مقابلہ ہو تو ہیت کے مشمن سے تو نعرے پر بلند آواز کے ساتھ لگانا چاہیے اگر مقابلہ ہو تو ہیت کے مشمن سے نعرے دیسانت پر بلند آواز کے ساتھ لگانا چاہیے میں نے کہا بھائی ہم کیا کرے ہماری منعوری ہے ہمارا مقابلہ ہی علی کی بھی لاعیت کے مشمن زندہ پر آج جو ہل نبی اللہ حضر اللہ حضر نعرہِ نسالت نعرہِ نسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تکبیر لگانے سے فضائیں پر نور ہوتی ہیں اور محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے سب دمائیں منظور ہوتی ہیں جب سب یہاں بڑے مشکل تو نعرہِ حیدری لگا لینا علی کا نام لینے سے سب بلائیں ہم پر بابا جی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اپنے مجلسوں میں اپنے جشنوں میں تبلیغ نہیں کرتے پریشان ہو گئے کیا انہیں نے تبلیغ پھر نماز کے ذکر میں کرتے آؤ آپ کو نماز کے فضائے سنو یہ وہ نماز ہے کہ جب رسول بھی اگر سجدے میں ہو حسین آ جائے تو نبیوں کے سلطان نے بھی نماز کو پڑھایا ہے ہاں نماز میں پڑھانے نہیں لگا بھی غمت کو دے رہا رسول اللہ مجھ سے تھوڑی سے نماز کہتے ہیں جی نماز کا ذکر نہیں کرتے جو بندہ جگنا جو بندہ نماز کا ملکر ہو اس پہ علی لعنت کرتا ہے اور جو علی کا ملکر اس پہ خود اللہ لعنت کرتا ہے زناباد علیہ شیعہ ماہ حسین کی آب کو کسی کا مہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے روزہ نہ کرنا چاہیے حاج پہ جانا چاہیے زکاة عدہ کرنی چاہیے لیکن لیاو اگران میرے ساتھ پہ رکھو مجھے پانچ کی قسم مجھے بارہ کی قسم نماز پڑھو روزے رکھو حج پہ دھاؤ زکاة عطا کرو نماز پڑھو لیکن بزرگوں نماز پڑھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافع کون ہے زندہ بات جو پہلے پہنچے حسین کی سطح سے آمد رکھے نماز پڑھنے سے ہر کچھ یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے مجھے بھی پڑھو گا مجھے نہیں پتہ کون کہاں تک پرواز کر جس کے سریعے میں تر تھرکان میں لی ہے وہ بڑھتا ساروکھا نماز پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافع کون ہے روزہ رچنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافع کون ہے سکانت عطا کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافع کون ہے خیرات کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافر کون ہے کہ مومن کون ہے منافر کون ہے مولا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مومن کور اور مراغ سے کول ہے پھر فیصلہ ہونے لگا ہے نبیوں کے سلطان کی باہران میں حضرت ابو بکر نے پوچھا مولا ہمیں کیسے پتا چلے کہ مومن کور اور مراغ سے کول ہے نبیوں کے سلطان نے فرمایا اپنے بچ میں آئے مراغ پرس میں میرے بھائی علی کی فیلائیت جائے مولا پھر چہرے دے گنا چہرہ کھل جائے تو مومن آئے بگر جائے تو مراغ شہ فاش علی کسیٰ زندہ پانی کسیٰ زندہ پانی کسیٰ مولا پھر چاہاں میں نے تو نے پوچھا حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ ہمیں کیسے بتا چاہتے ہیں کہ مومن کون اور منافق کون فرمایا اپنے مجمعی عام و خاص میں میرے بھائی علی کا ذکر کرنا پھر چہرے دیکھنا ہے ہر بچہ کائنات میں روتے ہو جاتا ہے بابا جی ہر بچہ کائنات میں بھائی جاتا ہے بات یہاں بیٹی روتے ہو جاتا ہے جب بھی کوئی بچہ کائنات میں آتا ہے اس میں تین قسم کے بریان دیمان کے ذریعے بھائی نقص ہوتے ہیں سوال کرو کون سے جانتے ہیں سب رہے ہیں پہلا نیچیس سارے باروں نے کلکھا پہلا نیچیس دوسرا جاہل کچھ رہی جاتا تیسرا کمزور پہلا نیچیس دوسرا جاہل تیسرا کمزور پہلا نیچیس ساروں کی توجہ بری طرف ہو جائے فکر بھی دوں گا پہلا نیچیس دوسرا جاہل تیسرا کمزور پہلا نیچیس دوسرا جاہل تیسرا کمزور پیدا ہوتا ہے اور مولنی مقابلہ اس علی سے نکتا ہے جو نیچیس ہونی سکتا کیونکہ اللہ کے خرمے آیا ہے زندہ بات جو پہلے پہنچے ہو مولنی پھا جن مقابلہ علی سے کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے گھر میں آیا ہے. علی کمزور ہو نہیں سکتا. جو آتے ہی جھولے میں ازدہاں کو چیم سے رکھ رہے ہے. اور وہ لاعلق ہونے سکتا. جو میرا رجل کو آیا ہے. سولا رجل کو مصطفیہ کے ہاتھوں پہ کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ آپ ہمیں کیجئے. پہلے تو بابا جی میں سلامتے کر رہا ہے تو پھر جائے وطن بانچ ہلہ کون ہے بانچ ہلہ بانچ ہلہ لسان اللہ کون جمب اللہ کون عوصل اللہ کون این اللہ کون ید اللہ کون قلب اللہ کون جمب اللہ کون نفس اللہ کون یہ بیٹا اکمران کا ہے سورت رحمان کی ہے شاپاش شاپاش علی کے سیاہ جو جمعہ ہو جانا خدا کرے بہتر مجھے تواتا یہ بیٹا امران کا ہے سورت رحمان کی حالکہ باوتی یہ جب اللہ کا قانون ہے حیت کا قانون ہے طبیعت کا قانون ہے بچے کی شکل یا ماں پہ جاتی ہے بچے کی شکل یا ماں پہ جاتی ہے یا باپ پہ جاتی ہے یا دادا پہ جاتی ہے یا چچا پہ جاتی ہے یا مامو پہ جاتی ہے یا خانتان کے کسی فرق پہ جاتی ہے یہ بیٹا علی امو طالب کا ہے کامراج والی والے ہو یہ بیدہ علی ابو طالب کا ہے یہ سورت رحمان کی ہے آخر یہ وجہ کیا ہے یہ مسئلہ کسی اور میں میں بلکہ سائنس نے سمجھایا ہے کہ ڈاکٹر عثمان کو مشورہ دیتے ہیں کہ جس کی گوہ میں بچہ پیدا ہونے والا ہو بی بی اللہ تجھے صاحب اولاد کرنے والا ہے اگر تو تیرے شوہر خور صورت ہے تو سبوٹنے کے فوراً پھار کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اپنے شوہر کے چہرے کے طرف غور سے دیکھا کر اثرات آنے والے تیرے بچے کی ہوں گے یعنی جیسے تیرے شوہر کو رب ہے ویسے تیرے بچے کا رنگ ہو گی جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی جیسے اس کے ہاتھ ہیں ویسے تیرے بچے کے ہاتھ ہوں گی جیسے اس کے خطوخان ہیں ویسے تیرے بچے کے خطوخان ہوں گے اور اگر خدا نہ پاستا تیرا شوہر خوبصورت نہیں ہے بازار سے ایک خوبصورت بچے کی تصویر دے اپنے گھر میں لگا کے سپورٹنے کے فورت پر کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو دور سے دیکھا کر اثرات آنے والے تیرے بچے پہ ہوگے یعنی جیسے اس بچے کا رنگ ہے بیسے آنے والے تیرے بچے کا رنگ ہوگا جیسے اس کی آنکھیں ہیں بیسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوگی جیسے اس کے آنکھیں ہیں تو اللہ جانے یہ عمران اور رحمان میں یہ مشابہ کیا تھی علیؑ کی ماں دیکھتی عمران کا تھی بیٹا یہ یار کا جوان اللہ حبہ حقیقت 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 حقی جو اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتی ہے میں آخر پر پر ایک میں تو سوئے سوال پڑھے گئے اللہ 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 ہم آپ کی دعاؤں کے سائر و سفر آگئے پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ جو اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتی ہے یوم شہادت بھی لیکن رائیون بارلو ہم نے ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جو چوتا کی زد میں آ کر چند دیوں سے اپنے اماموں کا رہل آؤں کا یوم بحاط کا منانا شروع کر دیا ہے یوم بحاط کا پتہ ہی نہیں ہے جاگنا جوانی والی ہو جاگنا جوانی والی ہو یوم بحاط کا پاتہ نہیں ہے جو یومِ بلادت کیسے منا ہے تاریخ میں بلادت کے پریشان بیٹھوں میں پڑھ رہا ہوں جو یومِ بلادت کیسے منا ہے تاریخ میں بلادت معلوم ہو تو منہatal اور اگر یومِ بلادت کی تاریخ لے پھی آئے کیونکہ یہ تھادری کا دور ہے تھادری کے ذریعے بڑے بڑے مسئلے حال ہو جائے ہیں اگر تھادری کے ذریعے تاریخ میں بلادت لے پھی آئے وہ vented تو مل جائے گی بلدیت کہاں سر آئے ہم اپنے ہار امام کا یوم آمد بناتے ہیں تو یوم شہادت بھی ہم دکھا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں کیوں بھائی بھائی اس لیے کہ کائنات کا پتہ چل جائے جو شیعوں کے امام ہے ان کا شجرہ مشہود نہیں ہے میں آخری بات کہہ کے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں تو بین عربی میں کہتے ہیں بھائی آزاروں کا اجتماع ہو مجھے پانچ کی قسم بارہ کی قسم اٹھ کے قیامت کی صبح تک بھی بولو تو پھر بھی حق کا نہیں ہوتا میرے بات بھی میں نے ہی پڑھنے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کا بات جیسے احترام کرتے ہیں بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو تو ہمارے آخر امام کا نام ہے محمد مہدی بین حسن عزقری حسن عزقری بین علی نقی علی بکی بین محمد تکی محمد تکی بین علی حضار بن موسیٰ قاسم بن چافر ساتک بن محمد پاکر بن علی زین اللہ بیتی علی زین اللہ بین بن حسین شہید کربلا بن علی عبی طالب علی عبی طالب بن عبو طالب بن عبتل مطلب بن حاشب بن عبتل منع عبتل منع بن قسیٰ بن قلعہ بن مرہ بن قاب چار پر طلب پل غریب، غریب پل فہر جار پل مالک، بالک پل نزر، جزر پل قرآنہ قرآنہ پر وہ اسے مورظمہ، گزمہ پل مدریقہ، مدریقہ پلегیان، م Researchers گزر پلن نظار، نزار پل معارب، اخبار پلع درام، ااطر پلع علیعوس رأان حمل بنетров؛ ہمل بن قیدار، قیائد بن اسماعی barley بن عبراہی بلئت Constitution نAMON پھر شروع ارگا پھر فالک پھر فالک پھر ہوت پھر شالق شالق پھر آرسام چگفیر سات بار سات بر یون لحوپ پھر لماق پھر متو شلک، متو شلک پھر ادریز prix ادریزم uns پھر یارتمر، یارت پھر مھلائی، مھلائی، مھلائی پھر کینان انا پھر انوس، انوس پھر سیزر، اور سیزب پھر آدم، اور عytyم پھر دراد اور سوراث پھر ابو طراب، اور ابو طراب لگم ہے میرے غور شتا لیا آشف کے لئے ہیں کھتپیس کرنے والا جمال比یا برؤیہ certainly你看سیا مچھا لیا زمین كرام Not